نمشکار میں دیپک شرمہ اور میرے یوٹیوب منج پر آپ کا سواکت ہے دوستو دیش میں جتنے بھی نیتہ ہیں سبھی وائدے کرتے ہیں کچھ وائدے پورے ہو جاتے ہیں اور کچھ وائدے صرف اور صرف جملے ثابت ہو جائیں اب آج پردھان منطری موڈی نے دیش سے ایک اتنا بڑا وائدہ کیا کہ مجھے لگتا ہے اسے پورا کرنے میں موڈی جی کو دو بار پردھان منطری اور بننا پڑے گا اب اس کی تو میں پرتے ہٹاؤں گا ایک ایک کر کے لیکن میں چاہتا ہوں کہ موڈی جی کے جو چانک کے آپ چانک کی کچھ بات سنیں اور بڑے گوھر سے چانک کے ایک ایک شبد کو سنیے گا اور اس کے بعد بڑی خبر کی طرف پڑتے ہیں دیکھیں یہ جملہ ہے کسی کے ایک آنٹ میں پندہ لاکھ روپیہ کبھی نہیں جاتا وہ ان کو بھی معلوم ہے اور آپ کو بھی معلوم ہے اور دیش کی جنتہ کو بھی معلوم ہے یہ بھاشن دینے کا ایک طریقہ ہے ایک جملہ ہے اب دوستو امیش شاہ کا یہ جو بیانیں ہے تو برسوں برس پرانا لیکن موڈی جی کے چانک کے موڈی جی کے بارے میں سچ بول رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بھاشن میں تو جملے چلتے ہیں لیکن دوستو آج حد یہ ہو گئی کہ موڈی جی بھاشن کی ترج پر لوگصبہ میں نئی عمارت میں ایک بل لے کر آ گئے اور یہ بل ایسا ہے کہ مانو جیسے دیش میں مہلاؤں کی بہنوں کی ماتاؤں کی بیٹیوں کی لوٹری لگنے جا رہی ہو موڈی جی 33 فیزدی 33% ریزرویشن دینے جا رہے ہیں وہ چاہے لوگصبہ کا چناؤ ہو وہ چاہے ویدھان سبہ کا چناؤ ہو MLA کا چناؤ ہو MP کا چناؤ لوٹری لگنے جا رہی ہے ایسا لگ رہا ہے اور موڈی جی نے گارنٹی دیئے کہ یہ بل میں لوگصبہ اور راجصبہ سے پاس کرا دوں گا قانون منا دوں گا لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بل زمینی سچائی سے کوسو دور ہے یا جوں کہیں برسوں دور ہے یہ جو جملہ ہے یہ موڈی جی کی جو عادت میں شمار ہے یہ سیاست وہیں تک ہے جملے تک دیپک بھائی جملہ تو یقینن یہ بہت بڑا جملہ ہے لیکن یہ دوہزار چوویس کا ڈھر ہے ہارنے کا آپ کے ترکش میں کوئی تیر نہیں سامنے پہاڑ جیسا ویپکس دکھائی دیتا ہے اب دوستو موڈی جی کے اس بل کی ذرا حقیقت بھی سمجھ لیتے ہیں آئیڈیا کے لیول پہ وومن ریزرویشن ناری سشکتی کرن کا یہ جو آئیڈیا ہے بہت اچھا ہے کیونکہ چاہے وہ ویدھان سبا ہو چاہے وہ لوگ سبا ہو 33% 33 فیزدی ریزرویشن محلاؤں کو ملے گا یعنی اس دیش کی محلاؤں کو ایمیلے بننے کا ایم پی بننے کا منتری بننے کا مکہ منتری بننے کا یہاں تک ہی پردھان منتری کی سیڑی تک پہنچنے کا افسر ہی افسر ہے بگ اپورچنیٹی ہے ایک بڑی کھڑکی جیسے کھول دی گئی ہو اور اس لیے ہر وقتی اس کا سواگت کرے گا جو ناری سشکتی کرن میں بھروسہ رکھتا ہو لیکن اب پریکٹیکیلٹی بھی دیکھ لیں اور یہ جو حقیقت ہے کہ یہ ایسا ہوگا کیسے اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں وہیں پر سارا پیچ فسا ہوا ہے جیسے اس بل کو سب سے پہلے لوگ سبہ سے پاس کرانا پڑے گا کیونکہ لوگ سبہ میں انٹریڈیوز کیا ہے لوگ سبہ میں مودی جی کے پاس بہومت ہے بل پاس ہو جائے گا چٹکی میں راج سبہ سے بل پاس کرنا ہوگا مودی جی دو دن میں تین دن میں اس کو راج سبہ سے بھی پاس کرانے میں اور اس کے بعد اسی بل کو پچاس فیزدی راجیوں میں یعنی ویدھان سبہوں سے پاس کرانا ہوگا یہ بھی بہت مشکل کام نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ مہینوں میں لیکن اس کے بعد اصلی پیچ ہے اور پیچ یہ ہے کہ اس بل میں کہا گیا ہے کہ یہ تب ہی ہوگا جب سیٹیں جو ہیں وہ نردھارت ہوں گی جو 33% سیٹ ہیں یہ پہلے تیہ ہو اور یہ سیٹ تب ہی تیہ ہوگی جب دیش کی جنسنکھیہ ہوگی یعنی لیٹسٹ ہماری سنکھیہ کتنی ہے دیش کی آبادی کتنی تو یہ جو جنگڑنا ہونی ہے یا آج اور کل پرسو نہیں ہونی ہے یہ 2026 میں ہوگی دیش کا سنسس دیش کی آبادی کی گنتی 2026 اور ہو سکتا اور آگے بڑھ جائے تو 2026 میں گنتی ہوگی یا اس کے بعد ہوگی اور اس کے بعد سیٹیں تیہ ہوگی جب سنکھیہ سامنے آئے گی جب آبادی تیہ ہو جائے گی کی کتنی آبادی ہے 2026 میں 27 میں اس کے آدھار پر سیٹیں تیہ ہوگی اب لوگ کہہ رہے ہیں اس پوری یاترہ میں 2029 بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جو کانگریس کے ہیں وپکش کے کہہ رہے ہیں کہ 2031 ہو سکتا ہے کہ سنسس توڑا ڈیلے ہو پھر اس کے بعد ڈی لیمیٹیشن ڈی لیمیٹیشن بولے تو سیٹوں کو ندھارت کرنا یہ پرکریہ 2029 بھی ہو سکتی ہے 2031 بھی ہو سکتی ہے اس میں ایسا ہوا کہ بارات آئی دولا گھوڑے پہ چڑھ کے آیا پھیرے لینے کے ٹائم پہ بولا گیا کہ ابھی بیٹی کی عمر چار سال کی ہے سولہ سال انتظار کرو بیٹے رہے ہیں بیٹے ہیں آپ کوئی بیوستہ ہو جائے گی سولہ سال میں جب لڑکی بیس سال کی ہوگی تب پھیرے لے لینا اب دوستو موڈی جی یہ جو مہیلہ سشکتی کرن کی بات کر رہے ہیں اس کو لے کر کتنا سیریس ہے یہ جو ایم ایل اے اور ایم پی بنانے کی بات وہ کر رہے ہیں اس کو لے کر کتنا سیریس ہی ہے تو بل جب حقیقت میں بدلے گا تو جتنے سال لگیں گے برسوں برس لگیں گے اسی سے آدمی سمجھ جاتا ہے کہ اس کی جو اس کی جو جرنی اس کی جو یاترہ ہے کہ کب جا کے ٹکٹ ملے گا کب جا کے مہیلہ جیتے گی اور ودائق بنے گی دور کی قوڑی ہے لیکن موڈی جی نے بڑی خوبصورتی سے اس کو ایونٹ بنانے کی کوشش کری ہے شاید اسی لئے انہوں نے سنست کی نئی امارت میں پہلے دن موڈی جی کی پہلی سپیچ پہلا بل پہلا بزنس لوگ سوا کا اسی میں اس بل کو انٹریڈیوز کیا ایک اتحاس بنانے کی کوشش کی اور اس کو ایک ایونٹ کا روپ دینے کے لیے انہوں نے درابدی مرمو جیہاں دیش کی پہلی آدیواسی محلہ راشپتی ان کو نہیں بلائیا جو کسٹوڈین ہیں پارلیمنٹ کی قائدی سے ان کو بلانا چاہیے تھا پرمپرہ یہی کہتی تھی لیکن موڈی جی ہر پرمپرہ تو ہوتے ہیں مرمو کی جگہ انہوں نے ان صاحبہ کو بلائیا کنگنا راناؤت جن کا کہنا ہے کہ دو ہزار چودہ کے بعد جب سے موڈی جی آئے دیش تب آزاد ہوا ہے اور کنگنا راناؤت کے ساتھ انہوں نے سپنا چودھری کو بلائیا ڈانسر عیشہ گپتہ کو بلائیا جو ایکٹریس ہے اور بھی کئی لوگ کنگنا راناؤت کے ساتھ ہمہاں پر آئے اور ایک طرح سے مکھ آتی تھی تھے چشمدید بنے اس مہلہ رکشن کے اس پر تو میں آؤں گا ٹائگر سے بات کروں گا اس کے اس کے سوچ میں جاؤں گا کہ اس کے پیچھے سوچ کیا ہے وائی نوٹ درب دی مرمو وائی کنگنا راناؤت کہتے ہیں اچھا نہیں لگ رہا لیکن چون ایسا ٹائگر سے بات ہوگی لیکن میں ایک بڑے سوال پر آپ کا دھیان لے جانا چاہتا ہوں اور وہ بڑا سوال یہ کہ ایسی مجبوری کیا تھی ایسی ہر بڑا ہٹ کیا تھی کیا وجہ تھی کیونکہ موڈی جی بینا وجہ کے چھوٹا سا بھی فیصلہ نہیں کرتے ہیں اب دوستوں جانکاروں کا کہنا ہے کہ موڈی جی ہمیشہ سے جو مہیلہ ووٹر ہیں کہیں نہ کہیں وہ ان کو ووٹ دیتی آئیں اور یہ جو کنسٹوینسی ہے مہیلہ ووٹروں کی ان کو انہوں نے گجرات میں ہی ڈیولپ کر لیا تھا اور انہوں نے کوشش کری کہ مسلم مہیلاؤں کو بھی اپنی طرف کھینچیں اور شاید اسی لئے وہ تین طلاق لے کر ہے اور اتر پردیش میں یا جو مسلم بہول سیٹیں ہیں وہاں پر تین طلاق کا انہوں نے ہر ریلی میں ذکر بھی کیا ٹارگٹ تھا وومن ووٹر اور کچھ یہ جادو موڈی کا چلا بھی دوہزار چودہ میں انیس میں اور ایسا ڈیٹا بتاتا ہے کہ مہیلاؤں نے کھول کر ووٹ دیا لیکن جو فیڈبیک پچھلے سات آٹھ مہینے سے آ رہا تھا جب سے سلنڈر مہنگا ہوا یا مہنگائی ہوئی یہ تب سے جو ڈیٹا آ رہا تھا لیٹس ڈاٹا یہ سجسٹ کرتا ہے کوئی پرمار نہیں ہے لیکن جس طرح کا ڈیٹا سجسٹ کرتا ہے ہیماچل پردیش میں موڈی کی ہار کے پیچھے ایک بڑا کارن یہ تھا کہ مہیلاؤں نے ووٹ موڈی جی کو کم دیا کرناٹک میں ہار کا جو مکھ کارن ایک کارن مہیلاؤں نے اس شدت کے ساتھ ووٹ نہیں دیا بہنوں نے ماتاؤں نے بیٹیوں نے موڈی جی کا ساتھ نہیں دیا جس طرح سے انہوں نے ساتھ پچھلے چناؤں میں دیا تھا اور کموں بیش یہی ستی دلی کے ایم سی ڈی الیکشنز میں بھی دیکھی گئی بائی الیکشنز میں بھی دیکھی گئی جہاں موڈی کا جادو چلتا تھا تو یہ جادو اتر رہا تھا اور مہیلاؤں کو پھر سے ٹارگٹ کرنے کے لئے اس ووٹ بینک کو ایک نئے طرح کا ووٹ اس کو پھر سے اپنی طرف لانے کے لئے ایسا لوگ کہتے ہیں کہ موڈی جی نے یہ بل انٹریوز کیا ہے اب یہ جو مہیلہ اریکشن بل ہے یہ داؤں الٹا پڑ جائے گا جناوی سال ہے کیا یہ بل گلے کی ہٹی بنے گا کیا اس وائدے کو پورا کرنا کم سے کم اس سطر میں یا سرکار کے سطر میں سرکار کے ٹینئور میں دوہزار چوبیس سے پہلے کیا ناممکن سی بات ہے اور کیا پھر موڈی جی کی کرکری ہوگی کیا اس پر وپکش حملہ کرے گا بہت سے ایسے سوال ہیں جو کہیں نہ کہیں دوہزار چوبیس کے فائنل کو پرباوت کر رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اشوک وان کردے ٹائگر کے پاس تو ہم جائیں گے ہی جائیں گے اس سوال کا جواب جاننے کے لیے جاوے دنساری صاحب چالیس پیتالیس سال سے ہندوستان کی سیاست کو دیکھ رہے ہیں پارلیمنٹ کبر کر رہے ہیں ان سے بھی میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں آپ کی طرف سے کہ واقعی یہ جو بل ہے کیا موڈی جی کے لیے گلے کی ہٹی تو نہیں بن جائے گا داؤں الٹا تو نہیں پڑ جائے گا تو سیدھے چلتے ہیں اشوک وان کردے ٹائگر کے پاس اور جاوید انساری صاحب کے پاس ٹائگر پہلا سوال بل آ گیا ہے لوگ سبحہ میں انٹریڈیوز ہو گیا پھر شہد رات سبحہ جائے گا پھر ویڈھان سبحہ جو ہیں ان سے پاس ہوگا 50% اس کے بعد پھر دیش کی جنگڑنا ہوگی اس کے بعد جو ہے سیٹوں کا پریسیمن ہوگا یہ تو دس پندرہ سال کا پروگرام ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ موڈی جی کا یہ جو اتنا بڑا جس کو اتنا سسپنس کریٹ کیا گیا یہ ایک جملہ تھا جو کبھی ہمیں شانے کا تھا کہ موڈی جی جملہ بولنے کیونکہ عادت ہے تو یہ جو جملہ ہے یہ موڈی جی کی جو عادت میں شمار ہے یہ سیاست وہیں تک ہے جملے تک دیپک بھائی جملہ تو یقینا یہ بہت بڑا جملہ ہے لیکن یہ دوہزار چوویس کا ڈھر ہے ہارنے کا آپ کے ترکش میں کوئی تیر نہیں سامنے پہاڑ جیسا ویپکس دکھائی دیتا ہے آپ کے آئی ٹی سیل کچھ بھی کہے لیکن لوگوں کے بیچ میں جاتے ہیں تو آپ کو پتا پڑتا ہے کہ آپ کہیں نہیں ہیں آپ کی سماؤں کی خرچیاں کھالی ہیں لوگ آتے نہیں ہیں لوگ چھوڑ کے جا رہے پارٹی ہیں آنے والے جہاں جا چنا ہو رہے ہیں اور یہ لالی پاپ بھی تھمایا تو یہ کوئی نیا لالی پاپ لے کے آتے پونانا ہی لالی پاپ جنہا نئے پیکٹ میں لا کے ہاتھ میں تھما دیا یہ 1974 میں پہلی بار کنسی ہوا تھا جب مہلاؤں کے لیے بات چیت ہوئی تھی کہ مہلاؤں کی ستھتی پر ایک آقلنگ کیتا ایک کمیٹی نے تب انہوں نے کہا تھا کہ اس آدھی آبادی کو ہمیں پارلیمنٹ میں بھی جگہ دینی چاہیے پھر منمون سیگھا اور سرکار کی یہ طاقت تھی صاحب کہ انہوں نے یہ 33% مہلاؤں ریزرویشن لایا اور بہت بہترین طریقے سے اس کو راجی سباہ میں پارت کروایا لوگ سباہ میں آتے ہی کچھ راجیتک دل جو ان کے گھڑک دل تھے انہوں نے بہت اپوز کیا سرکار نہ گرے اس لئے نہیں آیا اب نرندر مودی جی کو یہ بل راجی سباہ میں جو پاس ہوا ہے یہ دنی کی نیت صاف ہوتی بلکل صاف ہوتی دل سے چاہتے ہیں کہ مجھے ریزرویشن دینا ہے تو راجی سباہ میں بل پاس ہو گیا تھا لوگ سباہ میں لے آتے تو آپ کو ریزرویشن الگ معنی میں الگ نام دیکھتے ہیں مطلب یہ ناموں کے ساتھ بہت کھیلتے ہیں کیا نام نے کہا ناری شکتی وندن ناری شکتی ناری شکتی کا جھٹکہ ان کو کرناٹک ہیماچل دلی میں لگ چکا ہے ناری شکتی نے ان کو بنگال میں بینہ چپل جھٹکے ہو رہا ہے ٹائگر یہاں روک رہا ہوں ٹائگر یہاں روک رہا ہوں ایک چیز پوچھ رہا ہوں آپ نے بڑی بات کہی جایویشن صاحب کے پاس تو میں جاؤں گا آپ یہ کہہ رہے ہیں جو آپ نے میں آپ کی باتوں سے ڈراؤ کر رہا ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماچل پردیش جو بی جے پی کا گھر تھا وہاں پر موڈی جی کی ہار اس کے بعد بری ہار اور بائی لیکشن سے بہت بری ہار تو کیا جو فیڈبیک ہے بی جے پی کا فیڈبیک یہ تھا کہ اب جو مہلائیں ہیں ان کا رجحان بھی موڈی جی کی طرف کم ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کا فیڈبیک تھا کہ مہلائیں کیونکہ ایک بہت بڑی کنسٹوینسی رہی ہے موڈی جی کی گجرات سے لے کر اگر ہم نے اتر پردیش تک دیکھا ہے تو کیا وہ کنسٹوینسی وہ ووٹر بھی باہر نکل لاتا موڈی جی کے گرفت سے بلکل ہر بہن ہر ما ہر پتنی چاہتی ہے کہ میرے بیٹے کو نوکری ملے میرے گھر کے تھالی میں ایک سبجی ایکسٹرہ میں پروس ہوں میرے گھر والوں کو میرے بچے کو میں رات میں کھیل کے آئے تو دودھ پلاؤں یہ گلاس یہ ماں کے سپنے ہیں اور وہ سپنے انہوں نے موڈی جی میں دیکھے تھے جب 2014 میں موڈی جی ایک بڑا بدلاؤ دکاس کا موڈل گجرات کا موڈل سو دنوں میں مہنگائی کم پانچ کروڑ کے جاب اور پھر مہلا سچکتی کریں مہلاوں کے فیپڑے میں اور آنکھوں آنکھوں کو دھواں لگتا ہے خراب ہوتی ہے اس لئے دس کروڑ گریب مہلاوں کو گیس سیلنڈر وہ یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ بہت بڑا بڑنا مزاک ہے وہ سیلنڈر لینے کے بعد ساتھ سو روپے ریپیل کہاں سے کریں گے جس کی مہینے کی آمدانی دو جار دو سو پچاس ہے وہ ریپیل کہاں سے کریں گے آج مہلا سب سے زیادہ دکھی ہے سب سے زیادہ جب پیسہ کم ہوتا ہے آمدانی کم ہوتی ہے تو سب سے زیادہ مہلاوں پر پیشن پڑتا ہے کیونکہ اتنے ہی پیسے میں پتی اتنا ہی پیسہ دیتا ہے اپنا تنکھا سے گھر چلانے کے لیے اپنا کام کرتی ہے تو وہ اتنی کسر کرنے پڑتی تب اس کو یاد آتا ہے نوزہ چودہ کی جملے اس لیے ناراض چل رہی ہے وہ سیکٹر پورا ایک تپکہ جی آپ کا میں سمجھ گیا کہ یہ ایک جملہ اس لیے کیونکہ مودی جی کو ایک ضرورت تھی اور وہ بہت desperately feel کر رہے تھے کہ مہلائیں ان کے فولڈ سے باہر نکل رہی ہیں بڑا چنک ووٹ کا باہر نکل رہا ہے اور یہ ظاہر طور پہ جو فیڈبیک تھا ہیمارچل کا کرناٹک کیہار کا وہ یہی تھا جعوی صاحب میں کیونکہ آپ parliamentary politics cover کر رہے ہیں اور ہو گیا آپ کو چالیس پیتالیس سال ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا جو اس وقت social media پہ وائرل ہو رہی ہے مجھے لگا کہ آپ سے مفید کوئی اور آدمی نہیں ہوگا اس پر جواب دینے کے لیے کیا یہ بات صحیح ہے کہ یہ جو بل وہ موڈی جی لائے ہیں ہمیں تو ایسا لگا تھا کہ دوہجار چوبیس میں ہی مہلائیں جو ہیں تیتیس پرتیشت ان کو سیٹیں مل جائیں گی لیکن اب میں سن رہا ہوں social media میں کہ اس میں بہت سمیہ لگے گا پہلے دیش کی جنگڑنا ہوگی دوہجار چھبیس میں پھر جو ہے سیٹیں ایڈنٹیفائی ہوں گی جسے پرسیمن کہتے ہیں اور اس میں تقریباً دس سال بھی لگ سکتے ہیں کوئی مجھ سے بتا رہا تھا کانگریس کا نیتا کہہ رہا تھا کہ اس میں تو تھٹی ون دوہجار اکتیس کے بعد بھی ہو سکتا ہے تو کیا واقتہ ہی یہ دس پندرہ سال کا پلان لے کیا ہے موڈی جی ابھی کچھ نہیں ہونے والا دیکھیں موڈی جی نے تو سپنا تو جو دکھایا تھا وہ یہ کہ کل سے عورتوں کے لیے ایک نیا بھارت کا نرمان ہو جائے گا ایک نیا بھارت ایک نیا سویرہ ہوگا عورتوں کے لیے تیتیس پرسنٹ ریزرویشن ہو جائے گا بہت سی لوگوں کی تمام اور لازمی بات ہے اس میں کوئی گلہ چکوا نہیں ہونا چاہیے عورتوں کی امید جا گئی تھی ان کو لگتا تھا کہ بھئی چلیے یہ جو چناؤ چھزاٹ مہینے بعد ہونے والا ہے ہمیں جگہیں مل جائے گی اب سب کی امیدوں پر پانی پھر گیا یہ بڑا anti-climax سوا یہ اور جہرام رمیز سر میں آپ سے procedure جاننا موٹا موٹا جو مطلب جو لوگ کم سمجھتے ہوں political جو ہمارے دوست نے کتنا سمیں لگ سکتا کیا procedure کیا ہے مطلب چلیے لوگ سبھا راستبھا سے bill پاس ہو گیا آگے اتنا سمیں کیوں دو چیزیں ایک تو پہلے constitucies کو identify کرنا پڑے گا یہاں تک چناؤ جملے جاتے ہیں ان کا تو یہ جملوں کا باپ ہے اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں جملوں کا باپ جملوں کا باپ ہے bill نہیں جملوں کا باپ ہے یہ آپ اتنے دن ڈھول پیٹ رہے تھے کہ برات آئے گی اور جب جب دن آیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں شادی ٹل گئی یہ سب بھوش میں کسی سمیں ہوگی پتہ نہیں ایک تیس میں ہوگی انتیس میں ہوگی کسی سمیں ہوگی کب ہوگی یہ تو کوئی نہیں جانتا یہ تو بہت بڑا انٹی کلائم ایکس اس میں ایسا ہوا کہ بارات آئی دولا گھوڑے پہ چڑھ کے آیا پھیرے لینے کے ٹائم پہ بولا گیا کہ ابھی بیٹی کی عمر چار سال کی ہے سولہ سال انتظار کرو بیٹے رہے بیٹے ہیں آپ کو بیوستہ ہو جائے گی سولہ سال میں جب لڑکی بیٹی سال کی ہوگی تب پھیرے لے لینا جی ٹائگر پتری کا جہب کی کیا ضرورت تھی جعوید صاحب نے ایک بات کہی ہے جو کیونکہ اب اتنے ایکسپیرینس آدمی ہیں انہوں نے اتنے برسوں سے یہ لوگ صبح دیکھ رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ پریکٹیکل اپروچ نہیں ہے اس میں بہت سمیں لگے گا پہلے دیش کی گنتی ہوگی گنتی ہونے کے بعد جسے سینسرز کہتے ہیں سینسرز کے بعد پھر سیٹے ایڈنٹی فائے ہوں گی جب سیٹے بڑھائیں گے آپ تو ایک بہت لمبا سرکاری فائلوں کا یہ پروسس ہے میں دوبارہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا ٹائگر کہ اگر اتنا لمبا پروسس ہے یہ سات آٹھ سال کا ہے تو پھر مودی جی کو ہر بڑا ہٹ کیا تھی ایسی ایسی کون سے مجبوری ہے کہ پانچ راجیوں کے چناؤں سے پہلے آپ یہ بل لے کے آ رہے ہیں ایسا بل جو ایگزیکیوٹ نہیں ہو پا رہا ہے اشوب جی کی اجازت سے اگر ایک سیکن کچھ کہنا چاہتا جی نیتاؤں میں کچھ بیماری ہوتی ہے فوراں جنتہ سے تالی بجوانے کی آپ اس کو think through کیا نہیں اس کے بارے میں پورسر سوچے نہیں کہ فوری طور پر جو بھی فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لو اس کے بعد دیکھی جائے گی دو ازار انتیس کو بہت سار بعد ہے ہم یہی لے کے جائیں گے ہم نے بہت 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 احتیاس سے قدم اٹھا دیا صرف وعدے پہ کام ہے جی ٹیگر یہی پر جو میں نے پہلے سوال کیا کیا آپ کو لگتا ہے جو پانچ راجیوں میں چناؤں ہیں تیلنگانہ چھتیس گر راجستان مدبردیش اور چلی مزورم بھی شامل کر لیجے ان پانچ راجیوں کے جو چناؤں ہیں جتنے بھی سروے میں نے دیکھے ہیں جتنے بھی سروے آئے ہیں بی جے پی کی حالت بہت خستہ ہے اور خاص کر تین چار راجیوں میں تو ایک نشچے تھار کی طرف کیا اس بل کا لاب موڈی جی ریلیز ملیں گے ایک اسکرپٹ کا پارٹ رہے گا محلاؤں سے وعدہ کریں گے کہ دیکھیں ہم آپ کو سانسد بنانا چاہیں گے ہم آپ کو منتری بنائیں گے ہم آپ کو ودائق بنائیں گے ہم نے دل کھول دیا ہے اپنی بیٹیوں کے لیے محلاؤں کیا آپ کو لگتا ہے یہ پارٹ آف دا سکرپٹ ہے جو موڈی جی بھاشن دینے جا رہے ہیں جس نے بھی سکرپٹ لکھی اس نے موڈی جی کے ساتھ مزاق کیا ہے کیونکہ یہ بل پاس ہو گیا بینا اپوزیشن کا سرو سمتی سے جی تو سبھی راج نیتک دل کہیں گے کہ ہم بھی چاہتے محلہ آئے ہم نے بھی مددان کیا کانگریز بولی گی ہم تو راجے سبا میں بھی لے کے آئے تھے دس سال تک انہوں نے نہیں ہوا وہ نے دیا میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو ستری شکتی وندن ماترو شکتی یہ سب موڈی جی کو دوہزار تیس میں کیوں یاد آئے دوہزار دس میں یہ بیل پاس ہو چکا تھا راجے سبا میں دوہزار چودہ میں ماسٹر سٹروک کر کے ترنت کیوں نہیں کیا نوڑ بندی جیسا پھر تب کیوں نہیں کیا آپ نے محلہ بیل تب آپ کو لگ رہا تھا کہ کھل لوں کھل لے کچھ نہیں ملا تو محلہ ارکشن لے کیا محلہ ارکشن کو اپوچ کس نے کیا جو یہ کلیم کریں گے ہم نے دیا تو کانگریز نے سب سے پہلے تم کیا دینے والے ہو لیکن سنمان دیا لوگ سوال پوچھے گی ارکشن کس لئے سنمان دیا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھا اپنے نراد ہم سانسدوں کے سامنے پروسنے کے لیے کیا محلہ کو شرشن دے پا رہے ہیں آپ منیپور میں نگل محلہ گھمائی جاتی ہے اتیچار ہوتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے پرزان منتری کے آج بھی منیپور پہ بولنے کے لیتے ہیں نہیں وہ جانے کے لیتے ہیں سروچے نیلے کوگنیجنس لیتا ہے جب محلہ کھلا نیلہ نام اوپر کرتی ہے ان کے اوپر شارید شوچن جس نے کیا اس کے خلاف سروچے نیلے میں جا کے یہ پیار درد ہوتی ہے تو یہ محلہ شکتی محلہ وندر یہ ڈھکوشلہ ہے شرم آنی چاہیے یہ کوئی ادھکار نہیں نہیں یہ سبد اپیوگ ملانے کے لیے آج یہ چرچہ تھی اور میں کسی سے پوچھ رہا تھا اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ صاحب جو درابدی مرمو ہیں جو محلہ ٹرائبل پریزیڈنٹ ہیں وومن ٹرائبل پریزیڈنٹ اس دیش کی آن بان شان آپ کہہ لیجئے پہلی ٹرائبل درابدی مرمو کا جو گھر ہے راشپتی بھوان وہ چند قدم کی دوری پر ہے اس نئی سنسط سے ان کو نہیں بلایا وہ کہیں ویدیش میں نہیں ہے ایسا نہیں تو درابدی مرمو کو آپ نہیں بلا رہے ہیں جو بہت ڈیزرب کرتی ہیں راشپتی ہیں اور آپ سیلیبریٹیز کو بلا رہی ہیں سپنا چودھری جو ڈانس کرتی ہیں ڈانسر ہیں سپنا چودھری وہاں پر تھی کنگنا رناؤت وہاں پر تھی تو کنگنا رناؤت کو آپ بلا رہے ہیں ایشا گپتا کو بلا رہے ہیں سپنا چودھری کو بلا رہے ہیں درابدی مرمو کو کیوں نہیں بلایا ٹائگر آپ ہی سے میں سوال پوچھ رہا ہوں ہے کیونکہ ان کے حساب سے درابدی مرمو کی کوئی اہمیت نہیں ہے مجھے آج دکھ ہو رہا ہے میرے راشپتی کے لیے مجھے ایسا بولنا پڑ رہا ہے کیا اس کا بھومی پوچھن میں راشترپتی جی کو بلایا گیا تھا کیا اس کے پہلا جو گرہ پرویش ہوا تھا راج دندر جو تتاک کتی تھا آج نیرو جی کے نام سے بیچا جا گیا اس کے پہلے نیرو جی نے اس کو چھڑی کر کے اسٹیبال کیا کر کے اس کا مزاک اڑایا گیا آج آپ کو نیرو یاد آ رہے ہیں نیرو نے ہاتھ لگائے ہوئے پویتر چھڑی وہ یاد آ جاتا ہے آپ کو دھرم دندر راج دندر اس کے ساتھ دھرم آتا ہے دھرم کیا ہے سب سے بودھرگ کون ہے اپنے گھر میں ارے گھر میں کوئی تیوہار بھی ہوتا ہے تو سب سے پہلے بودھرگ پہل چھوئی جاتے ہیں سب سے پہلے کوئی بھی کام ہو گھر میں سب سے پہلے بودھرگ وقتی کو عزت دی جاتی ہے آج اس دیش کا سب سے بڑا کون ہے ابیبھاوک کون ہے میرا اس دیش کا جس سویدھان کی کوپی لے کے آپ جاتے ہو سویدھان کیس کو آپ کو سب سے پہلے بکتی کہتا ہے میرے دیش کی راشترپتی اور سیوگ سے سبھاگ کیا ہے ہمارا کہ ہماری ایک راشترپتی صرف آدی واسی سواز کی نہیں آتی سنگرش کا پرتیف ہے میری راشترپتی سنگرش کرنے والے تمام مہلاؤں کے لئے رول موڈل ہے آج ان کو بھومی پوجین میں نہیں گھرہ پرویش میں نہیں پہلے سیچن میں نہیں اور آپ کو کون چاہیے جو ہیسٹری میں جنہوں نے پی ایس ڈی کی ہے کنگ نارانا وجی دوہزار چودہ سے دیش کو آزاد کرتی ہے انیس سو سہتالی سے لے کے دوہزار چودہ کی میری گئی ہے ان کی دھاسی کی رانی پر فلم بنائی مجھے پوچھنا آئے ان کا ایک آج بار ان کو یہ دھاسی کی رانی کون سی کہی بھائی آپ کو اتیاس اپنے بھارت کے کہاں سے آپ کا اتیاس کا نالیج تو یہی ہے دوہزار چودہ سے مجھے سمجھ میں نہیں آتا ان کا اپنے اوپر وشواس اڑ گیا ہے دیپک بھائی ان کو لگتا ہے کہ آپ لوگ ان کو دیکھ نہیں رہے تو ان کو لوگ دکھانے کے لیے ان کو کنگ نارانا وجی جیسے سی سیلیبریٹی چاہیے ان کو انٹریو لینا ہے تو ان کو دیپک شرما نہیں چلے گا جاویز بھائی نہیں چلیں گے ان کو اکسے کمار چاہیے کیونکہ اکسے کمار کی وجہ سے میرا انٹریو لوگ دیکھیں گے شائر جاویز آپ پارلیمنٹ کو سمجھتے ہیں پارلیمنٹری پروسیجر کو سمجھتے ہیں کیا نئے پارلیمنٹ کا سطر شروع ہو رہا ہے یا اس سے پہلے نئی پارلیمنٹ کا اگھاٹن ہو رہا تھا کیا راشپتی کو بلانا چاہیے تھا کیونکہ جہاں تک میری جانکاری ہے پارلیمنٹ اور کنسٹیٹوشن اس کی جو گارجین ہیں کسٹوڈین ہیں وہ تو راشپتی ہیں کیا راشپتی کو بلانا چاہیے تھا دروپڈی مرمو کو بلانا چاہیے تھا سو فیسے تھی جو سینٹرل ہال میں جو فنکشن ہوا اس کی ادھیکس تھا راشپتی مہدیاں صحیح کرانی چاہیے تھے ان کو ہی کرنا چاہیے تھے ان کو نمانتر نہیں نہیں گیا نہ آج گیا جب پہلے دن گیا تھا جس دن پوجہ ہوئی تھی اور اس میں گرہ پرویش ہوا تھا دیکھیں اس کو نہیں بلانے کا ایک اور بھی وجہ ہے جب راشپتی مہدیاں آتے ہیں تو وہ پارلیمنٹ میں سب سے آگے وہ چلتی ہیں ان کے پیچھے وائس پریزیڈنٹ اور سپیکر چلتے ہیں پھر پردان منتری چلتے ہیں وہاں پہ آرڈر اور پروٹوکول بلکل ڈیفرنٹ ہے اسی لئے یہ جو کہا گیا تھا کہ آج سینٹرل ہال سے جب نئے پارلیمنٹ میں جائیں گے تو پروسیشن میں جائیں گے وہ پروسیشن میں نہیں گئے لوگ کیوں نہیں گئے کیونکہ اس میں اس پروسیشن میں آگے ہوتے سپیکر اور وائس پریزیڈنٹ اور بیچ میں ہوتے پردان منتری جی اور پھر اور سانچا تو کیمرے کا فوکس ہمیشہ ہمارے پر ہونا چاہیے دیپر جی آپ کہاں ہیں اتنی محنت کی ہم نے اتنے بڑا تاج محل بنایا ہے وینٹی پروجیکٹ کیا سب کچھ اور پھر دوسرے کو مل جائے یہ تو اچھے بات نہیں ہے ہمیں ہماری محنت کا صلاح آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر راشپتی ہوتی ہیں رہنا پڑتا ان کو آگے رکھنا پڑتا تو کیمرے کے فریم سے باہر ہو جاتے ہیں کیمرے کے فریم سے باہر ہو جاتے ہیں یا پیچھے ہو جاتے ہیں مین فریم میں مین فریم میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ جو داؤں موڈی جی نے کھیلا ہے یہ جو پاسا پھیکا ہے جیسے لوگ ماسٹر سٹوک کہہ رہے ہیں کوئی ٹرمپ کارڈ کہہ رہے ہیں کوئی ٹرمپ کا اککہ کہہ رہے ہیں موڈی نے اب وومن کارڈ کھیلا ہے تو پچاس فیزدی جو جنسنکھیا ہے وہ موڈی کے جولی میں آگئی ہے کیا ایسا ہونے جا رہا ہے کہ پچاس فیزدی جو ہماری عبادی ہے ہماری جو مہلائیں بہنیں ماتائیں بچیاں کیا یہ سب اب موڈی جی کو ووٹ دیں گی ایسا آپ کو لگتا ہے یا موڈی جی ایکسپوز ہو گئے کہ انہوں نے ایک پرومیس کیا جو پرومیس پندھرہ سال دس سال لگ جائیں گے ان کو پورا کرنے میں موڈی جی کا کونسا پرومیس موڈی جی نے پورا کیا یہیں آج ستری شکتی پوچھ رہی ہے موڈی جی نے پرومیس تو نہیں کیا ان کی ستھیتی اور خراب کر دی اچھا تو کرنے نہیں آئے اور برا کر کے گئے میں ہی میرے دیش کی ستری شکتی پر میرا اٹوٹ وشواس ہے دیپک بھائی پوروش کئی بار گلتی کر لیتا ہے پوروش کی مشنلی بھائی جاتا ہے میرے دیش کی ستری شکتی سب سے زیادہ طاقتوار ہے اور طاقت سے لڑتی ہے وہ اس دیش میں سب ویدھان کی دھجیاں اڑانے والے ان کے عصمت سے کھیلنے والوں کا ساتھ دینے والے ان کی تھالی مہی کرنے والے ان کے بجٹ کے بارہ بجانے والا آدمی کو پسند نہیں کرے گا اور یہ لگاتا چناؤ اس ترینڈ کو دکھا رہے ہیں کیا یہ داؤں پڑ سکتا ہے پانچ راجیوں کی چناؤں میں اگر یہ نہیں نہیں میری بات چلی اس میں تو چار سٹیپس ہے ایک دو چیز رہ نہیں بولنا مول نہیں ایک تو سب ویدھان جو ہمارا کانسٹیٹوشن کا آٹکل ڈیٹی ون ہے وہ آپ کو یوں ہی سیٹ بڑھانے نہیں دیتا آپ کو سٹے بھی بڑھانی ہے تو اس کے لیے بھی two third majority سے آپ کو basic amendment کرنا پڑتا ہے جو آج ہماری 544 سٹے ہیں وہ ویسی ہی ہیں 545 543 اور دو انگلو انڈیاں کی اب آپ کو سب سے پہلے جنگنہ جنگنہ کے بعد پریسیمن سٹے بڑھتی ہے کم ہوتی ہے پریسیمن کے بعد allotment of seats اور اس کے بعد چناؤ اور اس میں ریزرویشن بہت دور کی کوڑی ہے تو کیا آپ کو لگتا کہ یہ دور کی کوڑی موڈی جی نے چلی چلی جو بھی آپ نے کہا کہ بہت پریشر تھا مہلائے ان کے ہاتھ سے نکر مہلہ ووٹر ان کے کم ہوتے چلے جا رہے تھے موڈی کا جادو اتر رہا تھا اس لئے ان کا لیکن کیا یہ دھاؤں sbjp میں پارٹی کی بات کر رہا ہوں سرکار کو یہ دھاؤں الٹا پڑے گا بوم رینگ ہوگا یہ تیر ڈٹائے گا جب مہلہوں کو پتہ پڑے گا کہ یہ تو 31 تک ملے گیا کی نہیں ملے گا پتہ نہیں چویس کے چناؤں دو ہزار اکٹس ہاں کیونکہ آپ نے دو ہزار گیارہ میں سنسس ہوا اس کے بعد دو ہزار اکٹس میں نہیں ہوا اب دو ہزار اکٹس میں سنسس ہوگا دس سال بعد اب اس مہلہ ریزرویشن کے لئے تو سنسس نہیں ہوگا نا تو دو ہزار اکٹس کے لئے سنسس کا اندزار کری ہے جی دو ہزار چویس میں دور کی دور کی ڈوڑی ہے اب جی یہ دو میں پھر میں آج یہ دو کی کوڑی سے زیادہ یہ ستہ پکش کی ہتاشا ہے ہتاشا ہے کمزور پکش پہ بھی کھیل کھیلنا پڑا جانتے ہوئے کوئی ایکسپوز ہوں گے جانتے ہوئے گی جگہ سائی ہوگی لیکن کر کیا سکتے ہیں بھائی جب کچھ نہیں دکھانے کے لیے یہی صحیح ڈوبتے کو تھیل کے کس آ رہا وائدے 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 ایک طرف جہاں راحل ناندھی گارنٹی آج کل دے رہے ہیں اور ان گارنٹیوں پر عمل کر رہے ہیں کہیں پانچ گارنٹی کہیں چار گارنٹی آخری بار ایک لائد بولنا چاہوں گا جی نریندر موڈی جی گجرات سے آتے وہ ہمیشہ کہتے ہیں ہم تو بیاپاری ہے بنی ہے نریندر موڈی جی نے بیاپاری بھاشا میں یہ فاروڈ ٹریڈنگ کھیلا ہے فاروڈ ٹریڈنگ سوڈہ ابھی نہیں بات کے سوڈے کیے ہونے مہلہ دس سال کے بعد کے سوڈے کی ہے دس سال بات یہ وہ ٹیگر آپ پائے یہ وہ ڈیبینچر اور باؤنڈ میچا ہے جو دس پدرہ سال بعد میچور ہوگا جی ہاں جی انتظار کی بھڑیاں ختم نہیں ہوگی انتظار کریے جی ہاں یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آپ ہمیں زمین دلا رہے ہوں لیکن زمین تک اب جا آپ کہیں دس سال بعد خالی ہوگا تب لے لیجیے گا زمین بہرحال یہ دور کی کوڑی نریندر موڈی جی نے کیوں کھیلی کیا مجبوری تھی ٹائگر کا کہنا ہے کہ کہیں نہ کہیں مہلہ ووٹے جو تھی ان کے ہاتھ سے نکل رہی تھی پارٹی کی پوزیشن جو ہے وہ دن بعد دن جو ہے الیکشن پر الیکشن ہارنے کے بعد کمزور ہو رہی تھی پانچ راجیوں میں چناؤ ہے موڈی جی کے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہے تو یہ دل ایک طرح سے ایک وائدے کے طور پر لائے کہ کسی طرح سے مہلاؤں کو بہنوں کو ایک بار پھر سے ان کو ایک پرلوبن دے سکے کیا اس کا ایمپیکٹ ہوگا یہ تو جب پانچ راجیوں کے چناؤں ہوں گے اور موڈی جی ریلی کریں گے تب پتہ لگے گا لیکن ایک بات صحیح ہے کہ ایک ایسی ایسا بل جو سرکار ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتی جو سرکار اپنے ہی ٹرم میں اسی جب سرکار ستہ میں ہے اگر اس بل کو لاغو نہیں کر سکتی بھوش میں لاغو کرنا ایسا بل کیوں لے کیا یہ بہت بڑا سوال ہے ٹائگر آپ نے کوشش کری جواب دینے کے اور مجھے لگتا ہے کہ جو گریپ ہے موڈی جی کی الیکٹوریٹ پر ووٹر پہ وہ کمزور ہو رہی ہے اور یہ بل کی جو ہر بڑا ہاتھ ہے وہ صاف یہ درشاتہ ہے کہ کہیں نہ کہیں موڈی جی کو یہ احساس نہیں ہے یہ علم نہیں ہے کہ کس طرح سے ستہ ان کے ہاتھ سے نکل لے کس طرح سے ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکلی ٹائگر آپ آئے اور اس سے پہلے جعوید انساری صاحب ہمارے ساتھ جڑے تھے آپ دو لوگ آئے آپ نے اس پر روشنی ڈالی بہت بہت شکریہ آپ کا